آپ نے فرمایا ہے کہ جو ملاقات ہے میں ویسے ایزتالب علم بہت کنفیوز ہوں اس حوالے سے چونکہ جس دیت کے مقدمے میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سات سال سال قید صدا ہوئی ہے اور اس میں میں تو ابھی تک یہی تاثر لیا ہے اس سارے فیصلے سے کہ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا وہ شادی اگزسٹ نہیں کرتی جو مجھے ایک تاثر ملے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو اب اس فیصلے کے بعد جب سزا بھی ہو گئی تو یہ پھر کس کپیسٹی میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور علیتگی میں ملاقات کی اجازت مانگی گئی ہے تو میں یہ سامنے سے کاثر ہوں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر امیہ بی بی نہیں رہے عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ تو یہی تاثر دیتا ہے تو پھر وہ خاتون کس کپیسٹی میں بنی گالا میں کیام پذیر ہیں وہ تو خیر جیل آنا چاہتی ہیں لیکن انتظامیاں ان کو جیل میں رکھنے سے کاثر ہے سکیورٹی ایشیوز کا ایک جواز بنا کر تو سکیورٹی ایشیوز تو ہر جگہ پہ ہیں اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو بنی گالا کونسا کوئی قلعہ ہے ایسا بار کیف بہت سارے بھام ہیں ہماری سیاست کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی سامنے آنا ضروری ہیں کیونکہ دیکھیں نا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اگر تو وہ جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور اس سے کچھ چند ہفتے پہلے ایک فیصلہ آیا ہے کہ وہ لوگ شرعی میاں بی بی نہیں ہے تو پھر وہ ملاقات کیسے جائز ہے اور اگر وہ ملاقات جائز ہے اور وہ لوگ سزاؤ کی خلاف اپیل کرے تو اس میں کتنی جیسے کہتے ہیں کلیریٹی ہے یا نہیں بہت سی چیزیں جو کہ ابھی ان آنسرد ہیں وقت کے ساتھ چیزیں کیسے پلیٹ فرم پر ہم سب کے لئے سامنے آتی ہیں سر میں مجھے یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں ان کے ڈینٹسٹ کی یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے پرسنل اپنے فیاملی ڈینٹسٹ کے ساتھ ہی رجوع کرنا ہے اس حوالے سے بتائیں لیکن یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے لیکن کیا یہ تمام قیدیوں کو یہ سہولت ملتی ہے اور بھی بہت سارے قیدی ہیں اڑیالا جیل کے اندر اور ان کے جو میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ جو وہاں پہ ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر تائنات ہیں وہ انہی سے اپنا علاج کرواتے ہیں تو یہ عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے یہ بڑی بجگانہ بات ہے کہ وہ میرا دانت نکال لے گا اور مجھے اپنا ڈینٹسٹ چاہیے آپ اس بات کے علاوہ بھی آت کر سکتے تھے کہ مجھے تسلی ہے اپنے محلس سے ذاتی جو ڈینٹسٹ ہے میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کہنا ہے کہ وہ دان نکال لے گا اتنا کوئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو سرکاری ڈاکٹر ہے وہ خام خواب کے دان نکال لے گا برحال یہ میں نے ارز کیا نا ماضی میں بھی جو ہماری اکران اشرافیہ ہے جو مقتدر لوگ ہیں جب وہ زندانوں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ عام قیدیوں کی نسبت ہمیشہ سے مختلف رہا ہے جب جوید آشمی تھے پریز مشرف کے دور میں کوڑاپ کا جیل میں وہ بھی جیل کے ڈینٹسٹ کی بجائے یہاں پہ سروسز ہسوال کے ڈینٹسٹ کے پاس آتے تھے جو ڈینٹل ہسپیٹر ہے بادشاہی مجھد کے پاس بنجاب ڈینٹل ہسوالے سرکاری وہاں جایا کرتے تھے کوئی مہینے میں ایک دو چکر ان کے لگتے تھے اور اب اس طرح کہ لیں کہ وہاں میڈیا ٹاک بھی ہوتی تھی اور جوید آشمی چونکہ ایک سیاسی شکسیت ہیں تو کوئی نہ کوئی جواز بنا لیا کرتے تھے ہسپیٹل وزٹ کرنے کا پہ میڈیا ٹاک کرنے کا تو یہ جو ہرے سیاستدان ہیں یہ اپنے نیوز سنس کے والے سے یا نیوز کریئٹ کرنے کے والے سے بڑے ماہر ہوتے ہیں تو بارک ایف اگر امران خان نے کہا ہے تو اس پہ کوئی حرش بھی نہیں ہے اگر ریاست ان کو اکسیس دے ان کا جوزاتی علاج ہے وہ ان کے داندوں کا معاملہ کر لے اور بہتر ہے ان کی تسلیح ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک ہر کسی کا حق ہے کچھ ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے میڈیکل ہسٹری تو ای تنک ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے ہیں یا نہیں وہ تجلے ایک ایٹس انا در ٹاپک لیکن بوشہ بی بی اور امران خان دونوں نے اپنی سزاؤ کے خلاف دوبارہ سے اپیل کی دوبارہ کا مطلب ہے کہ جو پہلے اپیل کی تھی کیا وہ دوبارہ سے اپیل نہیں ہے یہ پہلی اپیل یہ ظاہر ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کیا تھا پہوام میں کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ چونکہ لوئر کورٹ سے ہوئی ہیں اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں جائیں گے پہلے سیشن کورٹ میں جائیں گے پھر اس کے بعد اگر وہاں سے لیف نہیں ملتا تو پھر ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ یہ آپشن موجود ہوتے ہیں یہ جو مبینہ سزائیں ہیں یہ پی ٹی آئی کے نزدیک متنازہ ہیں اور انہوں نے ان سزاؤں کی صحت پر اور جو سماعت کا رہا ہے پروسس سارا ان پر ادم اعتماد کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے وٹس دینے کا موقع نہیں ملا ہمیں جرہ کرنے کا موقع نہیں ملا ان کے جو وقلہ ہیں عمران خان کے جو کانسل ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان فیصلوں میں بہت جھول ہے اور بڑا عجلت میں فیصلے کیے گئے ہیں اور شادی نکاح کے حوالے سے جو ایک خاتون کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی ویلڈ ہوتی ہے دوسرا کسی اس میں جو علماء حضرات ہیں یا مفتیان ہیں ان سے رانمائی نہیں لی گئی یا ان قرآن و سنت کا حوالہ نہیں دیا گیا قرآن و حدیث کا تو دیکھتے ہیں اپیل میں کیا یہ ساری ستیل کس کرور پیٹھتی ہے اور اس کے لیے بالکل تیار تھے ہم نے آپ نے بتایا تھا ناظرین کو کہ اپیل میں جائیں گے جی اور یہی گمان ظاہر کیا جارہا تھا کہ یہ سزائیں جو ہیں وہ کال ادم قرار پائیں گی فال دیکھتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے الیکشن سے پہلے جو یکے بعد دیگرے تین سزائیں سنائی گئیں اور وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے میں نے میں نے اتنی آسانی سے ریلیف ملتا ہوا نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے سر جب میں بات کرتی ہوں اسلام اقبال کی گرفتاری کی ابھی ہم پیپلز پارٹی کی طرف بھی آئیں گے پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو اسلام اقبال کی گرفتاری سے روک لیا اور انہیں منع کر دیا ہے اس حوالے سے بتائے کہ یہ کیا ماجر ہے اسلام اقبال نے وہاں سے زمانتیں لیں ہیں رہ داری کی پشاور ہائی کورٹ سے اور پاکستان کی عدالت ہے کوئی بھی جو شہری ہے جس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ پولیس اسے غلط اور ناجائز گرفتار کر سکتی ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے اور عدالتیں ان کو پروڈکشن بیل دیتی ہیں پری ارسٹ بیل دیتی ہیں اور یہ رہ داری کی زمانت بھی قانونی اصلاح ہے اسمبلی کا پہلا سیشن تھا تو وہاں پہ پولیس کی غیر معمولی نفری ڈیپیوٹ تھی تائنات تھی اور ڈی آئی جی اپریشن خود اس کی سربراہی کر رہے تھے اور آئی دی پنجاب اس کو مانیٹر کر رہے تھے اپنے آفس میں بیٹھ کے جی جی تو وہاں اٹیمٹ کی گئی اسلام اقبال جب آئے تو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ میرا خیال وہاں سے ظاہر ہے ہم نے آپ کو انہیں گرفتاری سے بچانے کی کوشش کی اور وہاں سے نکل گئے اس پر انہوں نے یقین ہائی کورٹ پشاور سے رابطہ کی اور وہاں سے ان کی سٹیرمنٹ آج پھر اخبارات کا حصہ بنی ہے میں شمعت ہوں ہائی کورٹ ایک مطبر عدالت ہے چاہے وہ لاہور کی ہو چاہے پشاور کی یا کوئٹا کی یا کراچی کی ہو تو جب وہاں سے ایک طرح کی ایک طرح کی حفاظتی زبانت ملتی ہے تو پولیس کو اس عدالتی حکم نامے کا احترام کرنا چاہیے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا اسی لاہور ہائی کورٹ میں پچاس روپے کا جو ہے وہ سٹیم پیپر پر بیانواز شف تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے برطانیہ تو تین چار سال انہوں نے وہی قیام کیا اور پھر بعد میں واپس آئے جیل سے تو یہ چونکہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں جو پولیس ہے وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے وہ غیر جانب دار نہیں ہے جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ پنجاب پولیس ہمیشہ قانون کی بجائے ان کو عبی کرتی ہے ان کی اطاعت کرتی ہے ان کے حکامات کچھ زیادہ اہمیت دیتی ہے نسبتاً عدالتوں کے یا قوانین جو قوانین میں جو رہنمائی موجود ہے اس کی بجائے وہ کئی اور سے لیتے ہیں اپنی رہنمائی ٹھیک ہو کہ ٹھیک ہو تو انہیں چاہیے پولیس کو یقیناً اب یہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گی تبادلوں کا سلاب آئے گا تبدیلی تو نہیں آئے گی ناماضی میں آئی تھی ماضی میں بھی جو ہم نے مزدہ سنایا گیا تھے کہ تبدیلی آنی رہی آگئی ہے اور پی ٹی آئی نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم پولیس کلچر تبدیل کریں گے مریم نواز نے بھی یہ گلند بانگ دعویٰ کیا ہے کہ میں تھانہ کلچر تبدیل کروں گی